وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا دیکھیں اگر کسی آدمی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہے تو اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین واقع ہو جاتی ہے جبکہ دیگر محققین علماء کا کہنا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے اور اس حوالے سے جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے امام مسلم رحمت اللہ علی نے کتاب التلاق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے و کہتے ہیں کہ کان تلاق ثلاثے فی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر و سنتین من خلافت عمر تلاق ثلاثے واحدہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد مبارک میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پہلے دو سالوں میں ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی شمار کی جاتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اِنَّ الْنَاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُ فِي أَمْرٍ قَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس معاملے میں یعنی طلاق کے معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کرنے کا اختیار تھا اور سوچ بچار کرنے سے کام لینا چاہیے تھا اس میں وہ جلدبادی سے کام لینے لگے ہیں لہذا ہم کیوں نہ اسے نافذ کر دیں چنانچہ آپ نے اس کو ان پر لاغو کر دیا یعنی ایک مجلس کی تین طلاق کو تین نافذ کر دیا تو یہ ایک حکمت اور مسلحت کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دمانے میں کیا تھا حاناکہ آپ کے دمانے کے پہلے دو سالوں میں ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دمانے میں ایک ہی شمار ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک ہی شمار ہوتی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دیا ہے تو چونکہ طلاق تو واقع ہو گئی لیکن ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے دونوں میں جدائی ہو چکی ہے اب اگر نئے مہر اور نئی شادی کے دریا دونوں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو پوری گنجائش پائی جاتی ہے رہی بات حلالہ کرنے کی تو حلالہ کرنا چائز نہیں ہے حلالہ کے تعلق سے سننے ابی دعوت کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور اس آدمی پر جس کے لئے حلالہ کیا جائے اور سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرکم بالتیسل مستعار کیا میں تمہیں کرایہ پر لیے گئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا یہ حلالہ کرنے والا ہے اللہ کی لانت ہے حلالہ کرنے والے اور اس انسان پر جس کے لئے حلالہ کیا جائے بلکہ مسنف عبد الرزاق کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر حلالہ کرنے والے اور اس انسان کو جس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے لایا جائے تو میں اسے رجم کر دوں گا تو اس سے آپ سختی سمجھ سکتے ہیں کیسی سختی پائی جاتی ہے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے کے حوالے سے اس لئے کسی صورت میں حلالہ کرنے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے اور نہیں حلالہ کرانے کا ارادہ کرنا چاہیے اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی تو وہ ایک طرح کا زنا ہے اور اس کی وجہ سے ایک عورت اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوتی اگر واقعی اس نے الگ الگ مجلسوں میں تین طلاق دی تھی تو جبکہ یہاں پر مسئلہ ایک ہی طلاق کا ہے تو ان کے لئے پورے طور پر گنجائش ہے کہ وہ ادھر ادھر مسئلہ پوچھنے کی بجائے جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے انہیں نئے مہر اور نئے نکاح سے شادی کر کے استواجی زندگی گدارنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور اس کے مطابق دین دین گدارنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلِ اللَّهُمْ لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ گھر definitely گھر موسیقی